السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا أَسْلَمَا مَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ نَا دَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤِيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّنُوا غَحَایَاكُمْ فَإِنَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاياكُمْ ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی دعا کہ جی اللہ تعالی ہم سب کے حاضر ہونے کو جمع ہونے کو مل بیٹھنے کو سننے سنانے کو کمون فرمالے اور دعا کہ جی اللہ اسلام پہ زندہ رکھے ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے اور دعا کہ جی اپنی رضا خصمودی والی موت عطا کرے گزیشتہ جمعہ یہ بات عرض کی جا رہی تھی یہ جو عشرہ ہے جو دن ہیں یہ انتہائی مبارک دین زلحجہ کا پہلا عشرہ انتہائی مبارک عشرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے زلحجہ کے عشرے کی پہلے عشرے کے فضائی بھوزوں نے بتایا اور اس میں خاص طور سے عرفہ کا دن ہے ہمارے لئے کل عرفے کا دن ہے اور جو لوگ حج کے لئے گئے ہیں ان کے یہاں آج عرفے کا دن ہے ان کے پاس ایک دن پہلے کی تاریخ ہے ہمارے پاس ایک دن بعد کی تاریخ ہے کل ہمارے یہاں عرفے کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن کے بارے میں فرمایا جو عرفے کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ ماف ہوں گے اور اس کے اگلے ایک سال کے گناہ ماف ہوں گے اور حضور نے اکشارت فرمایا اس کو ایک سال روزہ رکھنے کے برابر سواب ملے گی رسول اللہ نے اپنی مبارک زبان سے کہا جو عرفے کے ایک دن کا روزہ رکھے گا نوزل ہجہ کے ایک دین کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ ماف ہوں گے اس کے اگلے ایک سال کے گناہ ماف ہوں گے اور فرمایا اس کو ایک سال روزہ رکھنے کے برابر سواب ملے گا عرفے کے دین حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے پورے حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے اور جو عرفے میں نہیں آیا اس کا حج نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج کیا آخری حج ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کو لے کے آپ عرفہ کے میدان میں پہنچے اور آپ جبیل رحمت پہ چڑے اور آپ نے خدوا دیا آپ کی زندگی کا سب سے لمبا خدوا حضور نے اس خدوے میں صحابہ سے فرمایا دیکھو آج کا دین انتہائی محترم دن ہے اور انتہائی مبارک دن ہے پھر عرفے کے دین آپ نے خدوا دیا پھر آپ نے احمد کے لیے پانچ گھنٹے دعا مانی عرفے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احمد کے لیے پانچ گھنٹے آپ نے دعا مانا اور پانچ گھنٹے آپ روتے رہے ہاتھ پھیلا کے اپنے رب سے مناجات کرتے رہے اور دعا میں کیا مانگا آپ نے دنیا نہیں مانگا اولاد کے لیے نہیں مانگا آپ نے اپنی بیٹی کے لیے نہیں مانگا اپنے گھرانے کے لیے نہیں مانگا پانچ گھنٹے آپ میرے لیے دعا کرتے رہے آپ کے لیے دعا کرتے رہے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے آپ دعا کرتے رہے پانچ گھنٹے آپ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگا اور یہ کہا یا اللہ یہ میری امت ہے امت کو بخج لے اور ماف کر دے اور امت سے راضی ہو جا پانچ گھنٹے آپ نے دعا کیا آپ اونٹنی پہ سوار تھے کھلا آسمان تھا اور نیچے زمین تھی تبتی دوپہر تھی سورت چڑھا گھرا تھا عرب کی گرمی تھی آپ نے گرمی میں پانچ گھنٹے دعا کیا ہم لوگ عرفے کے دن پانچ منٹ دعا نہیں کرتے اور دعوے کرتے ہیں اور محبت کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں غلامی کے چیخوں کو گار کرتے ہیں اور رسول اللہ کا حال یہ ہے آپ پانچ گھنٹے عرفے کے دن آپ نے امت کے لیے دعا مانگے امت کی بخشش کے لیے دعا مانگے جمرئیل علیہ السلام آئے اور جمرئیل نے کہا اللہ کے رسول کب تک امت کے لیے دعا مانگیں گے یہ آپ کا بیٹا نواسہ حسن اس کے لیے آپ نے دعا نہیں مانگا یہ حسن وہ ہیں جن کو آپ کی امت زہر دے کے ماریں گے ان کے لیے دعا مانگو زہر دینے سے لوگ بچے گے اور ان کو زہر دے کے شہید نہیں کیا جائے گا پھر حضرت حسین کے بارے میں کہا گیا یہ آپ کا بیٹا دوسرا نواسہ جس کا نام حسین ہے کربلا کا میدان بتایا گیا اور کہا گیا یہ کربلا کے میدان میں زبا کر دیا جائے آپ کی امت اس کے گلے پر چھوڑی پھیرے گا اس کا دھڑ کئی اور ہوگا اس کا سر کئی اور ہوگا آپ حسین کے لیے دعا نہیں مانگتے پھر کہا آپ اپنی لاللی بیٹی فاطمہ کے لیے دعا نہیں مانگتے فاطمہ کے پاس دوبٹا ہٹا ہوا دوبٹا فاطمہ کے پاس پہننے کے لیے صحیح سے قبڑے نہیں ہے فاطمہ کا گھر جھوڑا ہے فاطمہ ساتھ ساتھ دن سے بھوٹی رہتی ہے غشت ہا کے زمین پہ گر جاتی ہے فاطمہ کے ہوتوں پہ پپڑیاں آ جاتی ہیں پاپو فاطمہ کی آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں آپ فاطمہ کے لیے دعا نہیں مانگتے پھر حضرت جبرہیل نے کہا آپ اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے دعا نہیں مانگا تین تین مہینے گزر جاتے آپ کے گھر میں چلھانی جلتا آئیشہ کو بھوٹ لگ جاتی ہے آپ اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کرتے حضرت نے فرما جبرہیل چھوڑو یہ بتاؤ میری امت کا کیا ہو پانچ گھنٹے آپ نے اپنے نوازوں کے لیے دعا نہیں مانگا لالڈی بیٹی کے لیے دعا نہیں مانگا آپ نے اپنی چہیتی بیوی آئیشہ کے لیے دعا نہیں مانگا پانچ گھنٹے آپ اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے عرفے کا دن عبادت کا دن ہے دعا ماننے کا دن ہے اللہ سے لینے کا دن ہے روزے کا دن ہے قرآن کی تلاوت کا دن ہے ذکر و عذکار کا دن عرفے کے دن شیطان سب سے زیادہ ظلیل ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں فرما تھے میں نے دیکھا شیطان کو عرفے کے دن وہ اپنے بدن پر مٹی دا رہا تھا اور اپنے کبڑے نوش رہا تھا اور رو رہا تھا اور یوں کہلا تھا میں ان بندوں کو میں نے کتنا بہکایا وہ خدا سے دور کرنے کی کتنی کوشش کی اور پھر بھی یہ خدا کے پاس آئے محنت اکارت گئی اور میری محنت پر پانی پھر گیا اور میری محنت بیکار گئی اور شیطان سب سے زیادہ عرفے کے دن ظلیل ہوتا قرآن کی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے عرفے کے دن اتارا دین مکمل ہونے کی بشارت اور خوشقمری عرفے کے دن دی گئی یہ یہودی نے حضرت عمر سے کہا یہ آیت اگر تورات میں اترتی اور یہودیوں کو یہ آیت ملتی تھی تو یہودی تو اس دن عید بناتے تھے حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت اتری جمعہ کے دن آیت اتری عرفہ کے دن دو وہ عید تھے ہمارے لئے ایک تو حج کا دن عید کا دن عرفہ کا دن دوسرا جمعہ کا دن جو سید الائیام ہے اس دن ہی آیت اتری تو عرفے کا دن انتہائی مہترم دن ہے اور مبارک دن ہے اس دن کو خفلت میں نہ گزارے کوتاہی میں نہ گزارے سڑکوں میں بازار میں دکانوں میں گفشب میں غیوتوں میں اس دن کو نہ گزارے بلکہ خدا کی تسبیح میں تحلیل میں ہم دو سنا بیان کرنے میں اور روزہ رکھنے میں یہ دن گزارے دس دل حجہ کو قربانی کی جاتی نو دل حجہ عرفہ کا دن روزے کا دن ہے دس دل حجہ جانور کو قربان کرنے کا دن ہے قربانی کس کو کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں قربانی کئی حصہ رکھنے کا نام ہے ہم سمجھتے ہیں کسی کو چار ہزار روپے دے کے حصہ پھر کرانے کا نام قربانی ہے زیادہ سے زیادہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کوئی جانور لالو اور اس کے گلے پہ چھوڑی پھیل دو اس کا نام قربانی ہے عربی ڈکسنری اٹھا کے دیکھئے قربانی کا معنی یہ ہے اللہ کی خشکودی اس کا تقرر اور اس کی نزدیکی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمان جان کی قربانی دے مسلمان مال کی قربانی دے مسلمان خواہشات کی قربانی ہے اللہ کا اللہ کی نزدیکی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جان کی مال کی اور خواہشات کی قائشات کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے سریر جانور کے گلے پہ چھوڑی پھیلنے کا نام قربانی نہیں ہے قربانی کہتے ہیں اللہ کے لیے آپ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ قربانی ہے سلم میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے دس محرم کو قربانی کے دینوں عبراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر گزرے عبراہیم علیہ السلام کو ابو نمبیہ کہا جاتا عبراہیم علیہ السلام کو موہید کہا جاتا عبراہیم علیہ السلام کو قرآن میں اللہ نے حنیف کہا عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں مسلم کہا امام الناس کہا آپ لوگوں کے امام ہیں انبیاء کے باپ ہیں آپ توحید پرست ہیں آپ حنیف ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا نام حنیف رکھا قرآن میں پھر کہا ابراہیم تو ہمارے خلیل ہے حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہہ کے بکارا دوست کہہ کے بکارا قرآن کی پچیس صورتوں میں ان ستر جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا قرآن کی پچیس صورتوں میں کوئنٹی فائی صورتوں میں سکسٹین نائن مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر گیا قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ایک صورت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ایک صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے خلیل تھے دوست تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاں ہوئے پھر اللہ نے کڑا امتحان لیا آخری انتحان لیا اور وہ ایسا انتحان جس کو سن کے رمکے کھڑے ہوتے ہیں پڑھ کے آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیرو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیرو بیٹے کو لے جاؤ منہ کی وادیوں میں اور بیٹے کو زبا کرو جیسے جانور کو زبا کیا جاتا ہے پوری دنیا میں یہ پہلا واقعہ پوری دنیا میں پہلا واقعہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیرو اس سے پہلے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کی قربانی دیا قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی دنیا کی تاریخ ہے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان جانور قربان کر رہے ہیں ارے اپنے گریبانوں میں جھانکے دیکھو تمہارے بھی کتابوں میں قربانی کا ذکر ہے پیشو بلی کہتے ہیں جانور کو قربان کرو بلی چڑھانا ان کی کتابوں میں بھی دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو قربانی سے خالی ہے ہر قوم میں ہر مذہب میں قربانی ہے ہم تو جانور کو پانی پلا کے چارہ کلا کے پال پوس کے محبت سے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑی اس کے گلے پہ پھیرتے ہیں تمہاری کتابوں میں دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے ایک ہی بار میں گردن اس کے تن سے جدا کرو ایک ہی بار میں جانور کو زبا کرو اگر تم ایک بار میں زبا نہیں کروگے تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جانور تو جانور دنیا میں بعض قومیں ایسی ہیں جو انسانوں کی قربانی دیتے ہیں خود ہمارے ہندوستان میں ہندووں میں ایک ایسی قوم ہے جو پچھلے زمانے میں بچوں کو قربان کر دیتے ہیں پچھلے زمانے میں بچیوں بچوں کی قربانی دیتے تھے آج نہیں تواہم پرستی کی وجہ سے ہندوستان کے چپے چپے سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ انہوں نے خزانہ نکالنے کی چکر میں بچے کو زبا کیا اور بچے کی بلی چڑھا دی اور بچے کو قربان کر دیا تیملناڑوں میں کرلہ کے علاقے میں ایسی قومیں بستے بستی ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں بھینسے کو کھلگے کو اور بکروں کو زبا کرتے اور ایک ہی وار میں اس کی گردن جدہ کرتے کتنی بے دردی سے مارا جاتا ہے ہم کرے تو قتل ہے ہم کرے تو ہم کرے تو غلط ہے اور تم کرے تو چمتکار ہیں تم کرے تو اچھا ہے ہم کرے تو غلط ہے ہر قوم میں قربانی پرازیل میں وہاں کے جنگلوں میں ایسے لوگ بستے ہیں جو انسانوں کو قربان کرتے ہیں ہر سال انسانوں کو قربان کرتے ہیں آج سے پندرہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملوس ہونے سے پہلے خانے کعبہ میں لوگ جانوروں کو قربان کرتے تھے اور اس کا خون اور اس کا گوش اس کی حدیعہ خانے کعبہ پر لگاتے تھے وہ خانے کعبہ کو خون سے رنگ دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں کہا اللہ کے پاس نہ گوش پہنچتا نہ خون پہنچتا اللہ کے پاس تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے عرب لوگ جانوروں کی قربانی دیتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کے اپنی بیٹیوں کو قربان کرتے تھے بعض تو زمین پہ لٹا کے بیٹی کے گلے پہ چھوی پھرتے تھے بعض لوگ دیران کھواؤں میں بیٹیوں کو بیٹیوں کو ڈھکل دیتے تھے اور بعض درین دے وہ تھے گڑا کھوتے تھے اور بیٹیوں کو ڈھکل دیا کرتے تھے اور بعض درین دے تو وہ تھے جو بیٹی کے پیر کو درخت سے باندھ دیتے تھے اور ایک پیر کو طاقتور لوگ مل کے کھیج دیتے تھے ان کی اپنی بیٹی اپنی اولاد اس کے دو تکڑے ہو جاتے تھے اور اس قربانی پہ خوش ہوتے تھے اور ہستے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ہر سال قربانی دیا حجرت کے بعد رسول اللہ نے ہر سال قربانی دیا انشاء اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے حضور نے فرمایا تمہارے باہ عبراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور ان کی سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا عبراہیم اپنے بیٹے کو زبا کرو منا کی بادیوں میں لے جاؤ اور اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوئی پہو حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس آئے گیارہ سال کے بعد آئے گیارہ سال تک بیٹے کی باپ سے ملاقات نہیں ہوئی اور باپ کی بیٹے سے ملاقات نہیں گیارہ سال کے بعد آئے چھوڑ کے گئے تھے جہاں آج مکہ آباد ہے مکہ کی پہاڑیوں کے پاس خانے کعبہ کے پاس جہاں آج خانے کعبہ بنا ہوا ہے چھوڑ کے گئے تھے اللہ کے نام پہ گیارہ سال کے بعد آئے اور بیٹے سے کہا بیٹے چلو میرے دوست سے ملاقات کرنا ہے بیوی سے کہا دوست کے پاس لے جارہاں حضرت ابراہیم اللہ کے دوست لے کہنے لگے میں اپنے دوست کے پاس لے جارہاں اللہ کے پاس لے جارہاں اور اپنے بیٹے کو لے کے چلے اور منہ کی بادیوں میں پہنچے اور بیٹے سے بات کیا اور کیا بات کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بات قرآن میں نقل کی باپ بیٹے کی گفتگو ان کا کلام اور باپ بیٹے کی بھراز و نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے قرآن میں محفوظ کیا فرمایا جب بیٹا جب باپ بیٹے کو لے کے مینہ کی وادیوں میں پہنچے تو کہنے لگے یا ابو نییا اے میرے پیارے بیٹے آپ دیکھو جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے مشقت والا کام تو آپ ان کو پیار سے پکارتے ہیں اگر آپ انہیں ڈرائیں گے دھنکائیں گے آنکھیں بتائیں گے آستین چڑھائیں گے تو سامنے والا کام پہ تیار نہیں ہوگا آپ کسی کو مزدوری کروانا چاہتے ہیں اور مشقت والی مزدوری ہے وہ مشقت والا کام ہے تو آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ارے آپ تو ہمارے اپنے ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے اس کو منانا ہے پیار محبت سے بات کرتے ہیں ان کو چائے پلا کے بات کرتے ہیں ناشتہ کرا کے بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے کو بتانا جا رہے تھے اللہ نے زباہ کا حکم دیا ہے تو محبت سے پکار رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں یادو نہیں اے میرے پیارے بیٹے تم میرے ہی بیٹے ہو میں تمہارا باپ ابراہی ہوں تمہاری ماں حاجرہ ہے پیارے بیٹے سنو میں تمہیں کیا کہنا چاہو یادو نہیں اے بیٹے انی ارا فی منامی رات میں نے خواب دیکھا تین دن سے میں خواب دیکھ رہا ہوں اور اللہ کا حکم ہے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے زبا کرو بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے باپ کہہ رہے ہیں بیٹے سنو میں زبا کرنا نہیں چاہو میری مرضی نہیں ہے اور میری خواہش نہیں ہے اللہ کی خواہش ہے رب العالمین کی چاہت ہے خالقیں دو جہاں مالک کائنا فرما رہے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے تم کو زبا کروں بتاؤ تم کیا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ لے کے گئے اور لٹا کے چھوئی چلا دیا نہیں بیٹے کو تیار کر رہے ہیں سبق پڑھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو بتاؤ رہے ہیں اپنے بیٹے کو بیٹے کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں بیٹا کیا چاہتا ہے وہ بھی نبی کی اولاد نبی بننے والے تھے اسماعیل کہنے لگے اباجان کبھی کسی باپ نے بیٹے کو زبا کیا کوئی باپ بیٹے کو زبا نہیں کرتا آپ کو تو اللہ حکم دے رہے اللہ کا حکم ہے رب زلجلال کا حکم ہے اللہ چاہ رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے مجھے زبا کرو تو آپ کو تو اللہ کا ہوں گو میں پھر بعض مفسرین نئے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت اسماعیل نے کہا اباجان میرے پاس ایک جان ہے کئی کاش سو جانے ہوتی تو سو کی سو جانے اللہ کے نام پر قربان کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے اب زمین پہ لٹو میں تھوڑی چلاوں گا اور میں اللہ کے لئے زبا کروں گا اور تم اللہ کے لئے زبا ہوں گے ایک نئی تاریخ رقم ہوگی پہلی مرتبہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیرے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پہ لٹ گئے گیارہ سال کے تھے فلمہ بلغ ما حصہ گیارہ سال کے تھے قرآن کہہ رہا گیارہ سال کے تھے گیارہ بارہ سال سے زیادہ عمر نہیں تھی گیارہ بارہ سال کے بچے کو کیا ہوش ہوتا ہے زمین پہ لٹے اور لٹے کی حضرت اسماعیل باپ سے کہنے لگے اباجان آپ مجھے زبا کر رہے ہیں چھوڑی کو تیز کر لیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو چھوڑی تیز نہ ہو کٹنے میں دیر ہو جائے اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہوگی اللہ ناراض ہوں گے اس لئے چھوڑی کو تیز کر لیجئے پھر گیارہ سال کا بچہ گیارہ بارجان میرے ہاتھ اور پیر باندھیجئے اگر آپ میرے ہاتھ اور پیر نہیں باندیں گے تو میں پھڑ پڑاؤں گا اور میرے ہاتھ اور پیر آپ کو لگیں گے آپ کی شان نبستاخی ہوگی آپ کی بید بھی ہوگی اس لئے ہاتھ اور پیر کو اچھی طرح باندھیجئے پھر بیڑا بار سے کہہ راب جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیجئے زبا کرتے ہوئے آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی میری محبت جوش مارے گی اور میری محبت کا غلمہ ہوگا اور اللہ کی محبت مغلوع ہوگی اور آپ مجھے زبا نہیں کریں گے تو ہم دونوں سے اللہ ناراض ہوگا اس لئے آنکھوں کا پٹی مان لیجئے تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکے پھر کہا ابباجان آپ مجھے پیٹ کے بل لٹائیے ہماری زبان میں بولتے ہیں ہوندہ لٹائیے پیٹ کے بل لٹائیے حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے پیٹ کے بل کیوں لٹاؤں تو گیارہ سال کا بچہ کہہ رہا ابباجان آپ مجھے چت لٹائیں گے پیٹ کے بل لٹائیں گے تو آپ کو زور لگانا پڑے گا اور آپ کو طاقت لگانا پڑے گا چھوڑی آپ کو چلانا پڑے گا آپ کو محنت ہوگی بڑھاپے میں آپ کیوں محنت کریں گے آپ مجھے ہوندہ لٹائیے پیشانی کے بل لٹائیے آپ چھوڑی نیچے رکھ دیجئے میں گردن چلاؤں گا آپ کی چھوڑی گیارہ سال کا بچہ گیارہ میں گردن چلاؤں گا آپ کی چھوڑی پہ اور میں زور لگاؤں گا کٹنے میں دیر نہیں ہوگی میں کٹ جاؤں گا اللہ کے نام کا فرمان ہو جاؤں گا پھر کہنا لگے ابباجان میرا قمیس اتاریے کرتہ نکالیے میرا باپ نے کہا بیٹے کرتہ کیوں نکالیں کہا ابباجان میری اممہ کے پاس میری کوئی نشانی نہیں ہے ایک ہی نشانی کرتہ اور قمیس ہے یہ نشانی آپ میری ماں حاجرہ کو دے دیجئے جب میری ماں کو میری یاد آئے گی گیارہ سال ماں نے آپ کے بغیر گزارے آپ کے بغیر گیارہ سال ماں نے بیتائے پہاڑوں میں گزارے ہیں نہ آپ تھے نہ کوئی رشتدار تھا مجھے کلیجے سے لگا کے ماں سوتی تھی گیارہ سال تک تنہا میں اور میری ماں رہے وادیوں میں رہے پہاڑوں میں رہے درخت نہیں تھا شجر نہیں تھا رہنے کے لیے گھر نہیں تھا زندگی گزارنے کے سامان نہیں تھے گیارہ سال ماں نے مجھے کلیجے سے لگایا اب میں جب زبا ہوں گا قربان ہو جاؤں گا تو میری ماں حاجرہ کو میری یاد آئے گی تو آپ یہ کرتہ دے دینا میری ماں کرتے کو دیکھے گی تو تسلیح حاصل کرے گی ماں کرتے کو دیکھے گی اتمنان ہوگا ماں کرتے کو دیکھے گی تو ماں کو قرار آئے گا اور سکون آئے گا حضرت ابراہیم نے تمیس اتارا ہاتھ اور پیر بان دیئے اور پیشانی کے بل لٹایا قرآن میں وہ منظر بتایا جس حالت میں حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا تھا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَمِينَ اللہ فَرْوَارَهِ جب یہ دونوں پہ دونوں اللہ کے سبند ہوگے مسلم کہتے ہیں حوالے ہونے کے مسلم کہتے ہیں سلنڈر ہونے کے مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ وقت کر دینے کے فَلَمَّا أَسْلَمَا جب یہ دونوں اللہ کے نام پہ تیار ہوگے باپ قربان کرنے کے لئے تیار ہوا بیٹا قربان ہونے کے لئے تیار ہوا جب یہ سیلنڈر ہوگے اور اللہ کے حوالے ہوگے اور جب اسماعیل زمین پر لیڑ گے پیشانی کے پر لیٹے اور ابراہیم چھوڑی چلانے لگے تو عرش سے اللہ نے آواز دی زمین حیران تھی آسمان ساکت تھا فرشتے انگوشت بدندان تھے فرشتوں نے داتوں میں اُلیاں پکڑ لی تھی یہ کیا ہونے جا رہا باپ بیٹے کو زبا کر رہے تاریخ کا پہلا واقعہ پوری دنیا حیران تھی زرہ زرہ حیران تھا مینہ کی وادیوں میں زلزلہ آگیا تھا پہاڑوں کو رونا پہاڑوں کا رونا اگر دیکھا جاتا تو مینہ کے پہاڑ رو رہے تھے باپ بیٹے کو زبا کر رہے خلیل اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کر رہے چھوڑی پھیڑی جا رہی ہے تو آسمانوں سے آواز آئی یا عبرائیم بس کرو بس کرو اللہ نے عرش سے آواز دیا ابراہیم ہم تمہارے بیٹے کو زبا کرنا نہیں چاہتے ہم تو دکھلانا چاہتے تھے بتانا چاہتے تھے لوگوں کو یہ سبق پہنچانا چاہتے تھے میسیج دینا چاہتے تھے ابراہیم کے دل میں اولاد سے زیادہ ہماری محبت بیٹے سے زیادہ اللہ کی محبت ہے کہا ابراہیم بس کرو اللہ نے آواز دیا پھر ابراہیم نے پٹی کھول کے دیکھا تو جنت سے دنبا آیا تھا وہ زبا ہوا تھا یہ قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام صحابہ نے پوچھا قربانی سے کیا ملے گا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی قربانی کرنے سے جانور کے خال پہ جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی قربانی کا خون قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں حضور نے فرمایا پروانی کے جانور کو کھلا پھلا کے موٹا کرو وہ تمہارا پول سیرات پہ تمہارے لئے سواری بنے گا آج تو ریواج بن گیا اور یہ رسم بن گئی لوگ کہتے ہیں پیسے دے لو پروانی کرو گوش پہچا دو پروانی کا مقصود یہ ہے میرے بھائیو آپ جانور کے گلے پہ چھوڑی پھیڑو تو آپ کے بدن میں لرزہ تاری ہو جائے آپ کا کلیجہ مو کو آئے آپ کی آنکھوں میں آسو آئے آپ جانور زباہ کرتے ہوئے یہ نیت کرو یا اللہ یہ تو جانور ہے آپ اولاد کو زباہ کرنے کا حکم دیتے تو ہم آپ کے لئے ہم اپنے پیٹ کی اولاد کو زباہ کرتے ہیں آپ اگر اشارہ کر دیتے تو ہم اپنے گلے پہ چھوڑی پھیڑ دیتے یا اللہ ہم آپ کے نام پہ ہر چیز پروان کرنے کے لئے تیار یہ ہے پروانی کا نچھوڑ اور یہ پروانی کا مقصود اور یہ پروانی کا خلاصہ اور یہ پروانی کا مقصود پروانی صرف جانور کو زباہ کرنے کا نام نہیں ہے قربانی ہر سال آکے ہماری سوئی ہوئی عشق کو جگاتی ہے اور ہر سال آکے ہم اللہ سے یہ اہدو پیمان کرتے اور یہ حد کرتے یا اللہ یہ تو جانور ہے ہر چیز ہم تیرے نام کو قربان کرنے کے لیے تیار قربانی میں آج کل بہت سارے لوگ الگ الگ مسائل بتا رہے ہیں وقت لگے گا لیکن ایک دو مسائل بتا کے میں اپنی بات ختم کر دوں جو ضروری ہے اس کے بعد جمعہ نہیں آئے گی اتوار کے دن یوم الناہر ہے قربانی کا دن ہے ایک مسئلہ جو آج کل چل پڑا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی قربانی دے تو کافی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی کھا لیا تو کافی ہو جاتا ہے ایک آدمی گبرے پہن لیا کافی ہو جاتا ہے ایک آدمی نماز کر لیا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے ایک آدمی روزہ رکھ لیا کافی ہو جاتا ہے دھیان سے سنیے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری ہے اس کی طرف سے باپ دے دیں باپ دے دیں اور یوں کہہ میں دے دیا تو ادا ہو جائے گی لیکن جن جن پہ قربانی واجب ہے ان پہ قربانی کرنا ضروری ہے نہیں دیں گے تو گھرے گاٹ ہوگی ایک آدمی قربانی دے دیں قربانی پروں کی طرف سے کافی نہیں ہوگا ایک آدمی روزہ رکھ لیں قربانی طرف سے کافی نہیں ہوگا جو لوگ دلیل دیتے ہیں یوں کہتے ہیں حضور نے ہر سال اپنی امت کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تھا حضور نے ہر سال ایک بکرا اپنی امت کی طرف سے قربانی دیا تھا اس سے پہلے ہیں حضور نے ایک بکرا اپنی طرف سے قربانی دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی طرف سے قربانی دیتے تھے اپنی طرف سے دیتے تھے دھروالوں کی طرف سے آپ قربانی دیتے تھے ہاں اگر گنجائش نہیں ہے ایک آدمی کے پاس کرا مال جمع ہے دوسروں میں قربانی واجب نہیں ہے تو وہ آدمی اپنی طرف سے قربانی دے گا اور دعا کرے گا یہ اللہ میرے بیٹوں کے پاس پیسے نہیں ہے وہ صاحبِ نصاب نہیں ہے مال کے مالک نہیں ہے قربانی نہیں دے سکتے میں دے رہا ہوں سواب میں ان کو بھی شریک کر لے اللہ کی ذات بڑی ہے سواب اللہ سب کو عطا کرے سواب میں شرکت کر سکتے قربانی میں شرکت نہیں کر سکتے یہ غلط پہلی ہوگی قربانی کس پہ واجب ہے آقل مسلمان بالک مسافر پہ قربانی واجب ہے اقلمت ہونا پاگل پہ قربانی نہیں بچے پہ قربانی واجب نہیں مسافر پہ قربانی واجب نہیں کافر پہ قربانی واجب ہے کس پہ قربانی واجب ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار میں پیسے ہو بیانی سہزار 42,000 روپیس میں ساڑھے باون تولہ چاندی آج کے دن آ رہی ساڑھے بیانی سہزار روپے کسی کے پاس ہیں ایک سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے قربانی کے دنوں میں اگر کسی کے پاس ساڑھے بیانی سہزار روپے آگے ساڑھے بیانی سہزار روپے آگے تو اس نے قربانی باجی ہو جائے ساڑھے بیانی سہزار روپے کسی کے پاس ہے یا ساڑھے بیانی سہزار روپے کا سامان سلط کسی کے پاس رکھا ہوا ہے یا ساڑھے بیانی سہزار روپے کا پلات کسی کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی واجب ساڑھے بیانی سہزار روپے کی گاڑی ہے گھر میں رکھیوے استعمال میں نہیں ہے قربانی واجب ساڑھے بیانی سہزار روپے کا فون گھر میں رکھا ہوا استعمال میں نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب ساڑھے بیانی سہزار روپے کا سونہ چاندی گھر میں ہے اس کے اوپر قربانی واجب اور کہتے ہیں ہمارے اوپر قربانی باجی بڑی دوسرا مسئلہ یہ ہے لوگ یوں کہہ رہے ہیں آج کل لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے بدلے یہ قیمت صدقہ کر دینا چاہیے آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر غیر لوگ کہنے میں آپ جانور قربان کیوں کر دیں اس کی قیمت کسی غریب کو دے دو صدقہ کر دو کسی بیوہ کو دے دو کسی غریب کی شادی میں دے دو آپ کان کھن کے سنیں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے اس کے بدلے آپ کوئی چیز دے دو قربانی کیسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں قربانی کے دینوں میں قربانی سے زیادہ محمول عمل اللہ کو کوئی نہیں ہے حضور نے ہر سال قربانی دیا حضور پر قربانی واجب نہیں تھی رسول اللہ پر قربانی واجب نہیں تھی آپ کے پاس اتنا مال نہیں آتا تھا کہ جس سے قربانی واجب ہو لیکن دس سال حضور نے قربانی دی ہر سال آپ نے قربانی دیا ایک موقع پہ آپ نے تیر سٹ اٹھوں کی قربانی دی سو آپ لائے تھے تیر سٹ اٹھوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے زبا کیا باقی اٹھوں کو حضرت علی کے حوالے کیا کہا لی تم اس کو زبا دیں خون بہانے سے زیادہ افضل عبادت قربانی کے دنوں میں کوئی دوسری نہیں اس لیے غلط فہمی ہے قربانی جس پہ واجب ہے اس کو قربانی کرنا دیں ہاں اگر مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا قربانی کے دن نکل گئے تو وہ قیمت سنخواہ کریں لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا تیسرا مسئلہ یہ ہے لوگوں میں غلط فہمی لوگ کہتے ہیں ایک سال ہماری طرف سے قربانی دیں گے ایک سال اپنی بیوی کی طرف سے ایک سال بچوں کی طرف سے ایک سال مرہومین کی طرف سے جس پہ قربانی واجب ہے اس کو قربانی دینا ضروری ہے اپنی طرف سے دیں گنجائی سے تو آپ مرہومین کی طرف سے دیں گنجائی سے تو آپ رسول اللہ کے نام پہ لیں گنجائی سے تو اپنی اولاد کی طرف سے کل ایک صحابہ آگے گو رہے مجھے بچہ ہوا میں اپنے بچے کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں تو میں مولا بچے پہ قربانی واجب نہیں آپ پہ قربانی واجب آپ دے قربانی اپنی طرف سے قربانی ہے گنجائی سے تو آپ بچے کی طرف سے بھی قربانی جس پہ قربانی واجب ہے اس کو قربانی دینا ضروری ہے گنجائی سے طاقت ہے تو آپ بوسروں کی طرف سے دیں گے انتی بھی قربانی ہو جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرما دیں جو حضرات سنتوں سے فاری نہیں لے سنتوں سے فاری ہو جائے موسیقی بیانات کے لئے محمد افروس افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اپنے لائکن پرس کریں